دیکھئے کتاب پر بے کتاب الزبائح آج ہم کتاب الزبائح پڑھیں گے بھئی زبائح یاد رکھئے زبائح جمع ہے زبیحہ کی زبیحہ اور زبیحہ کا حقیقی معنی ہے مذبوح بھئی مذبوح تو یہ زبیحہ کس معنی میں ہوا مذبوح ان کے معنی میں یعنی جس کو زبا کیا گیا ایک حیوان ہے آپ نے اس کو زبا کر دیا تو یہ کیا ہے زبیحہ ہے مذبوح ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے حیوان کو کیا کر دیا زبا کر دیا اب یہ کیا ہے مذبوح ہے اور اسی کا دوسرا نام کیا زبیحہ اور ایک زبیحہ کا معنی ہے زبا کا جو جانور ہے زبا کے لائق ہے جس کو زبا کیا جاتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی زبیحہ کہتے ہیں مثلا آپ قربانی کے لئے ایک جانور لائے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے زبا کرنا ہے ابھی زبا کیا نہیں لیکن اس کو زبا کرنا ہے یعنی یہ لائق زبا ہے زبا کے قابل ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے زبیحہ اگرچہ ابھی زبا نہیں کیا گیا تو زبیحہ کا حقیقی معنی مذبوح یعنی وہ حیوان جس کو زبا کیا گیا اور اس کا مجازی معنی کیا وہ جانور جس کو زبا کیا جاتا ہو یعنی حلال جانور ہے اس کو زبا کیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے تو اس کو بھی زبیحہ کہتے ہیں بعد سمجھ میں آگئی تو گویا زبیحہ کے دو معنی ہو گئے ایک زبا شدہ جانور اور ایک لائق زبا یعنی زبا کا جو جانور ہے جس کی شان یہ جس کا حال یہ کہ اس کو زبا کیا جاتا ہو اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں حرام ہے وہ زبیحہ لم تزکہ جس کو زبا نہ کیا جائے حرام ہے وہ زبیحہ لم تزکہ جس کو زبا نہ کیا جائے اگر زبا کا حقیقی معنی مراد لیں تو زبیحہ سے کیا مراد زبا شدہ جانور جس کو آپ زبا کر چکے ہیں کہتے ہیں حرم زبیحت حرام ہے وہ زبا شدہ جانور لم تزکہ جس کو زبا نہیں کیا گیا بھے زبا تو کیا گیا ہے اسی لئے تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں زبیحہ کہہ رہے ہیں مراد ہے جس کو شرعی طریقے سے زبا نہیں کیا گیا یعنی اللہ کا نام نہیں لیا بالعرادہ اللہ کا نام اس پر نہیں لیا تو یہ اگرچہ مضبوح ہے جانور زبا کیا گیا ہے لیکن یہ حرام ہے معنی سمجھ میں آگیا حرم زبیحت حرام ہے وہ زبا شدہ جانور لم تزکہ جس کو زبا نہیں کیا گیا یعنی اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا زکیوزکی تزکیہ کا کیا معنی کر لیں اللہ کا نام لیں کیونکہ زبا شدہ تو ہے زبا تو کیا گیا ہے لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یعنی شریع طریقے سے زبا نہیں کیا گیا تو یہ زکا یو زکی تذکیہ کا معنی ہے زبا کرنا یاد رکھئے ایک لفظ ہے زبحن ایک ہے زبحن زبحن کا معنی ہے زبا کرنا یہ مستر ہے زبحن کا کیا معنی ہے ہم تو اردو میں زبا بولتے ہیں نا زال کے کسرہ کے ساتھ حالانکہ عاربی میں صحیح لفظ ہے زبحن زبا کرنا زال کے فتحہ کے ساتھ اور زبحن دال کے کسرہ کے ساتھ جو ہے وہ اس حیوان کو کہتے ہیں جس کو زبا کیا جائے قربانی کا جانور وہ ہے زبحن اور وہ جو اس کو زبا کرنا ہے وہ ہے زبحن قربانی کا جانور زبحن اور جو زبا کرنا وہ زبحن اب دیکھئے بھئی یہ عبارت ہے آپ کو شارح بتلائیں گے کہ زبیحہ سے حقیقی مانا مراد نہ لو ہم نے تو ابھی ترجمہ کیا حقیقی مانا کے ساتھ حرم زبیحتن وہ زبیحہ وہ مذبوح حرام ہے لم تزکہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو آپ کو بتلائیں گے شارح زبیحہ کا حقیقی مانا مراد نہ لو کیونکہ اگر آپ اس سے حقیقی مانا مراد لیتے ہیں تو اس صورت میں اس عبارت سے کوئی حیوان مثلا بلندی سے گر کر کوئی بکری وغیرہ بلندی سے گر کر مر جائے پہاڑ سے گری یا چھت سے گری مر گئی یا ایک حیوان نے دوسرے حیوان کو سینگ مارا گائے وغیرہ نے سینگ مارا اور بکری مر گئی تو وہ حیوان جو سینگ لگنے سے مر گیا یا وہ حیوان جو بلندی سے گر کر مر گیا اس کی حرمت کا ان لفظوں سے پتہ نہیں چل رہا کیونکہ اس میں تو صرف کیا آیا حارم حرام ہے زبیحتن وہ زبا شدہ جانور لم تزکہ جس پر اللہ کا نام معلوم اس میں بلندی سے گرنے والے کا ذکر ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں معلوم وہ حرام نہیں یا کسی جانور کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارے اور وہ مر گیا اس کا بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے معلوم وہ بھی حرام نہیں ہے حالانکہ عبارت ایسی ہو جس میں ساری حرام آ جائیں یعنی صرف حلال صورت رہ جائے باقی صورتیں اس کے اندر آ جائیں تو کہتے ہیں لہذا زبیحہ کا یہاں معنی کرو وہ حیوان جو قابل زبا ہو جس کو زبا کیا جاتا ہو زبا کیا تو نہیں لیکن زبا کے لائق ہے اس کو کھایا کیسے جاتا ہے شرعی طریقہ کیا ہے زبا کر کے تو وہ حیوان مراد لو مضبوح مراد نہ لو تو اب ساری صورتیں آ گئیں دیکھو عبارت حرام ہے وہ زبا کے لائق جانور لم تزکہ جس کو زبا نہ کیا جائے شرعی طریقے سے زبا کے لائق وہ جانور حرام ہے جس کو زبا نہ کیا جائے اب بلندی سے بکری گری بھئی یہ زبا کے لائق ہے بکری کو زبا کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے اور اس کو زبا کیا نہیں تو یہ بھی حرام اس کے اندر داخل ہو گئی وہ زبا کے لائق جانور بھی حرام ہے لم تزکہ جس کو زبا نہ کیا جاتا ہو صورت سمجھ میں آ رہی ہے کوئی گائے یا بکری بلندی سے گریے وہ بھی اس میں داخل ہو گئی کیونکہ وہ زبیحہ ہے لیکن اس کو زبا نہیں کیا گیا اسی طرح ایک بکری کو گائنے سنگھ مارے اور وہ بکری مر گئی وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئی معلوم ہو وہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ بھی کیا تھا زبیحہ تھا زبا کے لائق جانور تھا لیکن اس کو زبا نہیں کیا گیا اسی طرح حیوان سے اگر عزو کاٹ لیا جائے زندہ حیوان سے زندہ حیوان سے عزو کاٹ لیا اب بتائیے یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو یاد رکھیں یہ ہے تو حرام ظاہر سی بات ہے کیونکہ جانور حلال صرف کس سے ہوتا ہے زبا سے اور یہ جو عزو کو کاٹا گیا اس کو کوئی زبا کہتا ہے نہیں اس کو تو کاٹر نہ کہتے ہیں قطعہ تو کہتے ہیں زبا کوئی بھی نہیں کہتا معلوم ہوا کہ یہ بھی کیا ہے حرام تو اب زبیحہ کا معنی جب مجازی لے لوگے کہ وہ حیوان جو زبا کے لائق ہو جس کی شان یہ ہے کہ اس کو زبا کیا جاتا ہو تو اب ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہو گئیں اس سے معلوم ہو گیا بلندی سے گرنے والا حیوان بھی کیا ہو گر کر مر جائے جو حیوان وہ بھی کیا ہے حرام اللہ یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو آپ پہنچ گئے اور آپ نے زبا کر دیا اب تو کیا ہوا حلال کیونکہ آپ نے زبا کیا ہے زندہ تھا آپ نے زبا کر دیا یا کسی حیوان نے سینگ مارا اور مر گیا وہ بھی اس سے پتا چلا حرام ہے اللہ یہ کہ آپ پہنچ گئے اور آپ نے مرنے سے پہلے اس کو کیا کر دیا زبا کر دیا تو یہ بھی حلال ہوا تو دیکھئے اب کتاب پر حرام ہے زبا کے لائق وہ جانور جس کو زبا نہ کیا جائے جس کی شان کیا ہو زبا ہو شان سے مراد ہے حال جس کا حال یہ ہے کہ اس کو زبا کیا جاتا ہو یہاں تک کہ مچھلی اور ٹڈی نکل گئی مچھلی اور ٹڈی بھئی مچھلی میں تو زبا نہیں مچھلی میں زبا نہیں اسی طرح ٹڈی بھئی ٹڈی جس کو فارسی اور پشتوں میں ملخ یا ملخ کہتے ہیں یہ اچھل اچھل کر چلتی ہے بھئی سمجھ میں ہے ہشارہ ہے یہ اس میں چھوٹی بڑی مختلف ہوتی ہیں یہ بڑی ہوتی ہے جو یہاں مراد ہے جو فصلوں پر بھی حملہ آور ہوتی ہے اور یہ کوئی انگلی کے لگ بھگ بڑی ہوتی ہے ایک انگلی کے برابر اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بعض اوقات کسی علاقے میں آتی ہیں فصلوں پر حملہ کرتی ہیں اور پوری فصل کو ایک دن میں کھا جاتی ہیں اتنی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں تو بعض علاقوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا بعض علاقوں میں ٹڈیاں حملہ آور ہوتی ہیں اور سارے علاقے کی فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں تو یہ جو ہے اس کا کھانا حلال ہے کھانا حلال ہے اور یہ جو دو حیوان ہیں جن کو بغیر زبا کے ہی شریعت نے حلال قرار دیا وہ ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے تو اب انہوں نے کیا کہا زبا کے لائق وہ جانور حلام ہے جس کو زبا نہ کیا جائے اسے مچھلی اور ٹڈی نکل گئے کیونکہ ان کو تو زبا کیا ہی نہیں جاتا وہ ویسے ہی حلال ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں یہاں تک مچھلی اور ٹڈی نکل گئے اس لئے کیونکہ ان کی شان جو ہے زبا نہیں ہے ان کو زبا نہیں کیا جاتا یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے زبیحہ سے مذبوح مراد نہیں لیا حقیقی معنی مراد نہیں لیا بلکہ کونسا معنی لیا مجازی معنی یعنی وہ حیوان جس کی شان یہ ہو کہ زبا کیا جاتا ہو کہتے ہیں وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ اور ہم نے اس کو اس معنی پر محمول کیا یعنی معنی جو ہم نے معنی ذکر کر دیا لَا عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِي معنی حقیقی پر اس کو محمول نہیں کیا یعنی زبیحہ سے ہم نے حقیقی معنی مراد نہیں لیا بلکہ مذکورہ معنی مراد لیا اس لیے کیونکہ اگر زبیحہ کو اس معنی پر محمول کر لیا جائے تو لَقَانَ الْمَعْنَى تو عبارت کا معنی یہ ہو جائے گا حَرُمَ مَزْبُوحٌ لَمْ يُزَكَّ حرام ہے وہ زبا شدہ جانور لَمْ يُزَكَّ جس کو زبا نہ کیا جائے بھئے زبا تو کیا گیا ہے اسی لئے تو مذبوح ہے پھر لَمْ يُزَكَّ کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا یعنی اس پر بھی شرعی طریقے سے زبا نہیں کیا یعنی اللہ کا نام نہیں لیا تو حرام ہے وہ مذبوحن لَمْ يُزَكَّ جس کو زبا نہ کیا جائے اَيْ لَمْ يُزْكَرْ اسمُ اللَّهِ تعالیٰ علیہی یعنی اللہ کا نام اس پر زکر نہ کیا جائے تو فَلَا يَتَنَا وَلُحُرْمَتَ مَا لَيْسَ بِمَذْبُوحٍ تو یہ شامل نہ ہوا یا یوں کہ یہ عبارت شامل نہ ہوئی حرمتَ مَا لَيْسَ بِمَذْبُوحٍ حرمت اس حیوان کی جو زبا شدہ نہیں ہے جو زبا شدہ نہیں ہے کل متردیہ تھی جیسے متردیہ کہتے ہیں بلندی سے گر کر ہلاک ہونے والا حیوان وَنَّتِيحَتِ نتیحہ کہتے ہیں وہ حیوان جو سینگ مارنے سے ہلاک ہو جائے مر جائے ایک حیوان نے دوسرے کو سینگ مارا اور وہ مر گیا تو اس صورت میں یہ شامل نہیں ہوگا حرمت ان چیزوں کی جو مضبوح نہیں ہے کل متردیہ تھی وَنَّتِيحَتِ وَنَّحْوَهُمَا جیسے متردیہ نتیحہ اور اس جیسے اور حیوان ہیں اب متردیہ دیکھو انہوں نے کیا کہا کونسا حیوان حرام ہے اگر حقیقی مانا لو تو حرام ہے وہ مضبوح جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ تو بلندی سے گرا ہے یہ تو سینگوں سے مارا ہے یہ تو صرف سے مضبوح ہی نہیں اور انہوں نے صرف بتلایا کہ مضبوح حرام ہے معلوم ہوا یہ حرام توجہ ہے حَارُمَ الزَّبِحَزَبِحَكَ اگر حقیقی مانا مراد لے لیں تو اس کا کیا مانا بنے گا وہ زبا شدہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو یہ تو زبا شدہ ہیں ہی نہیں یہ تو اس کے اندر ہی داخل نہیں تو اس کے اندر داخل ہوتے تو حرمت کا پتہ چلتا وہاں حرمت بیان ہو رہی ہے نا معلوم ہوا یہ حرام نہیں حالانکہ یہ بھی حرام ہے بھئی تو لہٰذا زبیحہ سے حقیقی مانا مضبوح نہ لو بلکہ وہ حیوان جس کی شان یہ ہے اس کو کیا کیا جاتا ہو زبا کیا جاتا ہے یعنی زبا کا جو جانور ہے تو زبا کا جانور جب اس پر اللہ کا نام نہ لیا جا ہے تو وہ حرام ہے اب اس میں متردیا بھی شامل یہ بھی زبا کا جانور ہے لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ویسے ہی گر کر مر گیا اور نتیحہ یہ بھی زبا کا جانور ہے لیکن یہ بھی بلند یہ سینگ لگنے سے مر گیا اس کو زبا نہیں کیا گیا یہ بھی حرام سب اس کے اندر داخل ہو گئے مانا سمجھ میں آرہا ہے وَلَا مَا اِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ عُوْزُونَ اور نہ ہی یہ اس کو شامل ہے جب کٹ لیا جائے کسی حیوان مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ کسی زندہ حیوان سے عُوزون کوئی عُوز اس کو بھی شامل نہیں کیونکہ زندہ حیوان سے عُوزو کٹ لو تو اس عُوزو کو کوئی زبا شدہ کہتا ہے توجہ ہے اس کو کوئی زبا شدہ اور عبارت میں تو ہم نے اگر زبا کا حقیقی معنی مراد لیں تو کیا معنی تھا عبارت کا حرام ہے وہ زبا شدہ جانور جس پر اللہ کا نام زبا شدہ جانور ہی صرف گویا حرام ہیں باقی عُوز جو کٹا گیا یہ تو زبا شدہ ہی نہیں ہے یہ بھی حلال ہوا اس کا مطلب ہے حالانکہ یہ بھی حرام ہے تو عبارت کا ایسا ترجمہ کرو کہ یہ بھی اس میں داخل ہو جائے تو اب عبارت کا کیا ترجمہ کیسے حرم زبیحتن لم تزکا حرام ہے وہ زبا کے لائق جانور جس کو زبا نہ کیا جاتا ہو اور یہ عُز اس کا کاٹنا یہ تو زبا ہے ہی نہیں لہٰذا یہ بھی کیا ہوا حرام ہوا تو کہتے ہیں وَلَّا مَا اِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَيْوَانِ الْحَيِّ عُزُونَ اور نہ ہی ہے اس صورت کو شامل ہے کہ جب زندہ حیوان سے عُز کو کاٹ لیا جائے وَإِذَا حُمِلَ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ اور جب اس کو محمول کر لیا جائے یعنی زبیحہ کے لفظ کو محمول کر لیا جائے معنی مجازی پر وَهُوَ مَا مِن شَانِهِ اَن يُضْبَحَ اور وہ حیوان جس کی شان یہ ہے کہ اس کو زبا کیا جاتا ہو تو يَتَنَا وَلُ السُوَرَ الْمَذْكُورَةَ تو یہ صورت میں یہ مذکورہ تمام صورتوں کو شامل ہوگا اس سے متردیہ کے حرمت کا پتہ بھی چل جائے گا اس سے نتیحہ کے حرمت کا پتہ بھی چل جائے گا اور اس جیسی چیزوں کا بھی جیسے زندہ حیوان سے عوض اکاٹ لیا جائے یہ سب اس کی حرمت کے اندر داخل ہو گئے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح حاصل کلام یہ ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا مطن میں آیا تھا حرام ہے وہ زبا کے لائق جانور جس کو زبا نہ کیا جائے یعنی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شارح نے آپ کو بتلایا کہ زبیحہ کے دو معنی آتے ہیں ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی حقیقی معنی جو ہے وہ زبا شدہ جانور جس کو آپ نے زبا کر دیا تو یہ جو مضبوح ہے اس کو زبیحہ کہتے ہیں اور وہ یہاں پر مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اگر وہ مراد لیں گے تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ حرام ہے وہ زبا شدہ جانور لم تزکہ جس کو آپ نے زبا نہیں کیا یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا زبا شدہ جانور اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو یہ کیا ہے حرام تو کچھ اور بھی تو جانور ہیں مثلا جو بلندی سے گر کر مر جاتا ہے اس کو تو سرے سے زبا ہی نہیں کیا گیا اس کی حرمت تو معلوم نہ ہوئی انہوں نے کیا کہا حرام ہے وہ جانور کونسا جس کو زبا کیا گیا ہے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے معلوم ہو جو بلندی سے گر ہے اس کا تو یہاں ذکر ہی نہیں اس کی تو بات ہی نہیں اس کو تو زبا کیا ہی نہیں ہے وہ تو برندی سے گرا ہے تو لہذا معلوم ہو اس کی حرمت یہاں سے معلوم نہیں ہوئی کیونکہ یہاں صرف کس کی حرمت پتا چلی جس کو زبا کیا گیا ہے لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور جو بلندی سے گرا ہے اس کو کوئی زبا کیا اس کو تو زبا ہی نہیں کیا سیرے سے تو اس کی حرمت تو یہاں سے معلوم نہ ہوئی اسی طرح اگر ایک حیوان ہے بکری وغیرہ اس کو گائے وغیرہ نے سینگ مارا اور اس سے وہ بکری مر گئی اس کی حرمت کا بھی پتہ نہ چلا کیونکہ یہاں تو صرف کیا ذکر ہوا وہ زبا شدہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا وہ حرام ہے اور یہ بکری اس کو تو زبا ہی نہیں کیا گیا سیرے سے اس کو تو گائے نے سینگ مارا اور اس سے یہ مر گئی اور وہاں پر حرمت صرف کس کے بیان ہو رہی ہے وہ زبا شدہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور یہ تو زبا شدہ ہے ہی نہیں زبا شدہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے اللہ کا نام اس پر لیا گیا یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو یہ تو زبا شدہ ہے ہی نہیں اسی طرح اگر کسی حیوان کو چوٹ لگا کر مار دیا گیا ہو یا اسی طرح کوئی حیوان ہے اس کا گلہ دبا دیا تو دیکھو یہ بھی چوٹ سے یا گلہ دبانے سے مرے ہیں یہ تو مضبوح ہیں ہی نہیں ان کو تو زبا کیا ہی نہیں گیا اور مطن میں جو حرمت بیان ہو رہی ہے وہ تو صرف کس کی بیان ہو رہی ہے وہ مضبوح جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس مطن سے ان میں سے کسی کی بھی حرمت کا پتہ نہیں چل رہا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ کس صورت میں جب اس کا حقیقی معنی لیں اسی طرح اگر کسی حیوان سے کیا کر لیا گیا زندہ حیوان سے اس کا عضو کاٹ لیا گیا تو اس کی حرمت کا بھی پتہ یہاں نہیں چل رہا کہ وہ بھی حرام ہے حالانکہ یہ سب حرام ہیں کوئی بلندی سے حیوان گر جائے وہ بھی حرام کوئی سینگ مارنے سے مر جائے وہ بھی حرام کوئی چوٹ لگا کر مار دیا جائے وہ بھی حرام اور اسی طرح کسی کا گلہ دبا کر اس کو مار دیا جائے وہ بھی تو یہ سب حرام ہیں لیکن مطن میں تو صرف ہم نے زبیحہ کا اگر حقیقی معنی لیں تو مطن میں تو صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ زبا شدہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان میں سے تو کوئی بھی چیز اس کے اندر داخل نہیں تو ان کے حرمت مطن سے معلوم نہیں ہو رہی حالانکہ مطن میں ان سب کے حرمت بتانا مقصود ہے مطن میں بتلانا یہ ہے کہ یہ والے جانور جو زبا کے والے ہیں یہ حرام ہوتے ہیں اور یہ والے حلال جن کا گوشت کھایا جاتا ہے بات ان کی ہو رہی ہے زبیحہ جس کو زبا کیا گیا تو کہتے ہیں زبیحہ کا دوسرا معنی مراد لے لیں اور وہ کیا تھا زبا کے لائق جانور یعنی وہ جانور جس کو زبا کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو وہ زبا کے لائق جانور جس کو ابھی آپ نے بے شک زبا نہیں کیا جیسے بکری بکری کیا ہے زبا کے لائق ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے زبا کیا جاتا ہے گائے کیا ہے یہ زبا کے لائق ہے تو اب اس کا معنی دوسرا کر لیں مجازی معنی کر لیں کہ زبا کے لائق جانور جو ہے وہ حرام ہے لم تزکہ جس کو زبا نہ کیا جائے اب ساروں کے حرمت اس میں آگئی ترجمہ کیا بن گیا حرام ہے حرام ہے زبا کے لائق وہ جانور جس کو زبا نہ کیا گیا ہو شرعی طریقے سے اب سنگ مارنے سے مر گیا حیوان یہ دیکھو یہ تھا تو زبا کے لائق لیکن اس کو زبا نہیں کیا گیا تو یہ بھی کیا حرام بلندی سے گرا یہ بھی کیا تھا زبا کے لائق تھا اس کو زبا کیا جا سکتا تھا لیکن اس کو زبا یہ بھی حرام اسی طرح وہ حیوان جس کو چوٹ مار کر قتل کیا گیا وہ بھی زبا کے لائق تو تھا لیکن اس کو زبا نہیں کیا گیا وہ بھی حرام اسی طرح کسی حیوان کا گلہ دبا کر مار دیا تو دیکھو یہ بھی تھا تو زبہ کے لائق لیکن اس کو زبہ نہیں کیا گیا تو یہ بھی کیا ہوا حرام اور اسی طرح جو عز زندہ حیوان سے کٹا گیا وہ بھی حرام کیونکہ وہ تو زبہ کے لائق ہی نہیں کیا عز کو زبہ کیا جاتا ہے زبہ تو حیوان کو کیا جاتا ہے اس کے عز کو الگ کیا جائے اس کو تو کوئی زبہ کہتا ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگے تو دیکھا اب ہم نے اس کا جب مجازی معنی کیا تو تمام کی حرمت کا اس سے پتا چل گیا صرف وہ زبا کے لائق جانور حلال ہوں گے جن کو شرعی طریقے سے زبا کیا جائے اور ان پر اللہ کا نام لیا جائے اب عبارت اچھی طرح سمجھ میں آگئے سم مفسر تذکیتا بقاولی ہی پھر تذکیہ بھئی اوپر متن میں آئے تھا نا لم تزکہ یہ زال کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے زبا کرنا تو تذکیہ وہی میں نے ترجمہ کر دیا شرعی طریقے سے زبا کرنا اور شرعی طریقے سے زبا کیا ہوتا ہے حیوان کی گردن میں چار یا تین رگیں کٹی جاتی ہیں اور اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو تذکیہ وہ زبا کو کہتے ہیں اب اس کی تفسیر کرنے لگیں کہ تذکیہ کسے کہتے ہیں زکا یو زکی تذکیہ تو کہتے ہیں سم مفسر تذکیتا بقاولی ہی پھر ماتن نے تفسیر کی تذکیہ کی اپنے اس قول کے ساتھ وَزَقَاتُ ضَرُورَتِ جَرْحٌ اَيْنَ كَانَ مِنَ الْبَدْنِ وَالْإِخْتِعَارِ زَبْحٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالْلَّبَّتِ زَبْحٌ زَال کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا بھئی اوپر بھی دو تین جگہ آیا وہاں بھی زَبْحٌ زَال کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا یہ مستر ہے میں نے بتایا زَبْحٌ ہو دال کے کسرہ کے ساتھ تو یہ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں اور زَبْحٌ ہو تو یہ مستر ہے زبا کرنا بھئی یاد رکھئے یہ جو زبا ہے یہ دو قسم پر ہے یہ زَبْحٌ کیا ہے زبا دو قسم پر ہے ایک اختیاری اور ایک ازدیراری ازدیراری انہیں ضرورت کی بنا پر زَبْحِ اختیاری یہ ہے کہ حیوان کی حلق اور لبہ کے درمیان چھوڑی کے ساتھ اس کو زبا کیا جائے حلق بھئی حلق یہ جو آپ کے مو کا آخری گردن کی طرف حصہ ہے جہاں گردن جھوڑی ہوئی ہے یہ جبروں کے ساتھ بھئی یہ ہے حلق بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے یہ ہے حلق اور اسی حلق پر ذرا گردن پر ہاتھ لگائیں آپ کوئی گرہ سی نظر آئے گی گرہ سی ملے گی تھوڑی سی اُبھری ہوئی جگہ ہے آپ لعاب نگلیں تو یہ ہلتی ہے اوپر نیچے ہوتی ہے لعاب نگل کر تھوڑا سا دیکھیں محسوس ہوئی بھئی یہ ہے گرہ اس کا آگے ذکر آنے والا ہے میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی سے اس کو بار بار بیان کرنے کے ذورات نہ ہو تو یہ جو حلق ہے یہ بالکل حلق کے قسات ہی ہے اور آگے لبا یاد رکھیں یہ جو سینے کے اوپر جہاں گردن جڑی ہوئی ہے سینے کے ساتھ یہاں ایک نرم سا گڑھا ہے بھئی نرم سا شگاف سا ہے نرم جگہ ہے اس کو کہتے ہیں لبا کیا کہتے ہیں لبا اور یہ ہے نحر کا مقام اونٹ کو اس مقام پر نیزہ یا چھوری مارتے ہیں تو اس کا سارا خون بہ جاتا ہے تو یہ جو نرم سینے کے اوپر یہ گردن جہاں سینے سے لگ رہی ہے یہاں ہڈی کے بیچ میں بالکل درمیان میں بالکل نرم سا گڑھا ہے بھئی یہ ہے لبا بھئی تو زبے اختیاری کی بات میں کر رہا تھا زبے اختیاری جو ہے وہ حلق اور لبا کے درمیان زبا کرنا خیوان کو کس کے درمیان حلق جو جبڑے جہاں سر جہاں جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ گردن کے ساتھ جبڑے اور جو لبا ہے نیچے اس دو جگہوں کے درمیان حیوان کو زبا کرنا چھوری سے اس کو زبا کرنا اور یہ ہے زبہ اختیاری کوئی حیوان آپ کے قابوں میں ہے آپ کے پاس ہے تو اس کو اس طرح زبا کرنا پڑے گا زبا بھی کریں گے اور اللہ کا نام بھی لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر بھی روایات میں آتا ہے تو اس کے ساتھ زبا کریں گے اور ایک ہے زبہ اختیاری یعنی مجبوری کی زبا اور وہ شکار میں دیکھتے ہیں آپ آپ شکار کھیلنے جاتے ہیں حیوان دور ہوتا ہے وہ جنگلی جانور وہ تو آپ کو قریب نہیں آنے دیتا تو آپ دور سے تیر چلاتے ہیں اور تیر کے ذریعے اس کو زخمی کر دیتے ہیں اس کا خون بہ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے یہ ہے زبہ اختیاری تو زبہ اختیاری میں حیوان کو کہیں پر سے بھی زخمی کر کے اس کا خون نکال دو شریعت کے ہر حکم میں ہمارا اپنا فائدہ ہے یاد رکھئے جو خون ہے یہ نجس ہے اور بڑا ہی نقصان دے ہے شریعت نے ہمارے فائدے کے لئے حکم دیا کہ حیوان کو زبا کرو تاکہ اس سے خون نکل جائے اب جب خون نکل جائے گا تو پیچھے پاکیزہ گوشت رہ جائے گا اب اسے کھاؤ اب وہ نقصان دے نہیں اور اگر کوئی ویسے ہی مار دے گا خون اندر ہی جم گیا وہ تو فوراں ہی جم جائے گا خون اندر تو وہ خون بہت نقصان دے ہے انسانی صحت کے لئے اور آج کے دور میں سائنسی سائنس دانوں نے تجربات کے ذریعے بھی یہ ثابت کر دیا کہ جب جانور کو زبا کر کے خون نکال دیا جائے تو اس کا گوشت جلدی ویسے ہی اس کو مار دیا جائے خون اس کے اندر ہی ہو تو بڑی جلدی ہیوان جو ہے ایک دو گھنٹے میں وہ سارا گوشت جو ہے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ بعض ممالک فرانس وغیرہ میں تو انہوں نے باقاعدہ کفار کے زبا خانے ہیں اور وہاں وہ ہیوانات کو زبا کرتے ہیں لیکن طریقہ اسلامی ہوتا ہے مسلمانوں کو باقاعدہ وہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح تو گوشت زیادہ دیر تک خراب نہیں ہوگا بھئی میں اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے گا کئی گھنٹوں میں بھی خراب نہیں ہوگا اگر تھنڈا کر کے رکھیں اور دوسری صورت میں چاہے اس کو تھنڈا بھی کر کے رکھیں گوشت کو وہ پھر بھی بڑی جلدی سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا عجیب بھئی یہ زبا کے اندر کہتے ہیں حیوان کو تکلیش بھی نہیں ہوتی اللہ نے ایسا عجیب نظام بنایا ہے مطلب معمولی ہوتی ہے کوئی خاص نہیں اور جو بھی طریقہ آزمال ہیں حتیٰ کہ بعض سر میں گولی مارتے ہیں بعض ان کو گردن سے زبا کرتے ہیں بعض کسی اور طریقے سے سائنسدانوں نے کہتے ہیں اس کی بھی ماہرین نے تجربات کیے بھئی بعض حیوانات کو انہوں نے بقاعدہ ان کے اپریشن کیے اور ان کے دماغ کے اندر وہ دماغ کے اندر وہ آلات انہوں نے لگا دیئے کہ جس سے دماغ کی کچھ نہ کچھ کیفیت کا پتہ چلتا تھا مشینوں کے دریئے اور پھر ان حیوانات کو اپریشن کر دیئے اور پھر ان کے زخم ٹھیک ہونے تک ان کا خیال رکھتے رہے پھر جب وہ سارے ٹھیک ہو گئے اور اب وہ تاریں لگی ہوئی ہیں مشینوں پر ان کا سارا کچھ آ رہا ہے تو اب ان کو مختلف طریقوں سے ان کو مارا گیا انہوں نے دیکھا جو بھی طریقہ ہم نے آزمایا مشینوں پر دماغ کی کیفیت نظر آ رہی تھی کہ دماغ میں شدید تکلیف کے اثرات نظر آنے لگ پڑے کہ حیوان بڑی تکلیف میں ہے جو بھی طریقہ انہوں نے آزمایا حیوان کی شدید تکلیف کے اثرات ان نظر آتے کمپیوٹر پر اور پھر جس حیوان کو شرعی طریقے سے انہوں نے زبا کیا اس میں دیکھا کہ حیوان پر تکلیف کے کوئی اثر نہیں نظر آئے وہ جو دماغ کی لکیریں چل رہی تھیں بالکل آرام سے چل رہی ہیں اور یعنی ابتدائی زبا کریں تو فوراً تکلیف آئے گی فوراً جیسی چھوری گردن پہ پھرے گی پہلے سیکنڈ کے اندر درد اور تکلیف کا احساس ہو گا یا نہیں کہتے ہیں پہلے تین سیکنڈ تک کوئی تکلیف کا اثر ہی نہیں تھا اور پہلے تین سیکنڈ میں تو پوری گردن کٹ جاتی ہے کوئی تکلیف کا اثر نہیں تھا اور پھر اگلے تین سیکنڈ کے اندر آہستہ آہستہ دماغ کی وہ لکیریں ایسے ہوتی چلے گئے جیسے ان پہ نیند تاری ہوتی جا رہی ہے یعنی جیسے وہ نیند میں چلے گئے سو گئے اور اسی بہوشی میں ختم ہو گئے تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہر طرف سے لگا ہوا ہے اپنی کوشش کر رہا ہے اگر اگر یہ انصاف سے کام لیتے تو پوری دنیا میں چرچے ہو جاتے اس بات کے بھئی کہ ایسا تجربات کیے اور اس میں یہ یہ چیزیں سامنے آئیں لیکن وہ ان چیزوں کو ظاہر ہی نہیں کرتے بھئی کوئی میڈیا پر آنے ہی نہیں دیتے اللہ کہیں تھوڑی ایک آت جگہ چار جگہ آیا سب تک بات پہنچنے ہی نہیں دیتے تو جو چیز اسلام کے حق میں ہو اس کو وہ سامنے ہی نہیں آنے دیتے اور جو مسلمانوں کے خلاف اس کو خوب اچھالتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تجربات باقاعدہ کیے گئے باہرین نے کیے بھئی اور میں نے بتایا باقاعدہ فرانس کے اندر بعض زبا خانے ہیں ہیں کفار کے لیکن وہاں انہوں نے مسلمانوں کو زبا کے لیے باقاعدہ رکھا ہوا ہے مقرر کیا ہوا بھئی کہ مسلمانوں کا طریقہ سب سے زبردست ہے بات چل رہی تھی زبا کی کہ زبا دو قسم پر ہے ایک زبہ اختیاری ہے کہ اپنے اختیار میں ہے قابو میں ہے جانور تو اس کو پھر حلق اور لبا کے درمیان زبا کرنا ہے اور ایک زبہ ازدراری ہے کہ حیوان آپ کے قابو میں نہیں ہیں مثلا شکار وغیرہ تو اس کو اب تیر وغیرہ کوئی ایسی چیز مارو نیزہ مارو کہ جس سے اس کا خون بہ جائے جسم کے جس حصے سے بھی بہ جائے لیکن اس میں یہ ضروری ہے جیسے زبہ اختیاری کے اندر چھوری چلاتے ہوئے اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے اگر جان بوچ کر ذکر نہیں کرتے تو وہ حرام ہو جائے گا اور بھولے سے رہ جائے تو بھی وہ حلال ہے عند الاحناف زبہ کرتے ہوئے اگر جان بوچ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا ذکر نہیں کیا پروائی نہیں کی تو یہ جانور کیا ہے حرام اور اگر اللہ کا نام بھولے سے رہ گیا خیال نہیں رہا جلدی کے اندر تو اس صورت میں وہ حیوان حلال ہے بھئی اسی طرح زبہ ازتراری کے اندر بھی ہے زبہ ازتراری میں بھی کہ اس میں بھی تیر چلاتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے اگر جان بوچ کر اللہ کا نام نہ لیا تو اس صورت میں وہ حیوان وہ شکار حرام ہو جائے گا اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا اور اگر آپ پہنچ گئے اور پھر آپ نے شرعی طریقے سے زبہ کر لیا اس کو حلال ہے اسی طرح آپ شکار کھیلنے جاتے ہیں بھئی بعض لوگ کتوں کے ذریعے شکار کھیلتے ہیں آپ دیکھو یہ آلہ قتل کیا ہے اس وقت کتہ لہذا کتے کو چھوڑتے ہوئے یا کسی بھی جس چیز کے ذریعے شکار کھیل رہے ہیں بعض وقت وہ عقاب کے ذریعے شکار کھیلا جاتا ہے تو یہ کتہ یعقاب چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے تو پھر ہی حیوان کیا ہوگا حلال ہوگا سورت سمجھ میں آگئے یا جیسے اسی طرح مثلا آپ اپنا کوئی گائے بیل وغیرہ ہے قابو سے باہر ہو گیا یا کوئی اونٹ قابو سے باہر ہو گیا اب قابو میں نہیں آرہا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اس کے قریب جائے تو اس صورت میں زبہ استراری جائز ہے کوئی نظام وغیرہ یا ایسی چیز مارو کہ اس کے بدن سے کیا نکل آئے خون نکل آئے زخمی ہو جائے اور اس کی ورڈہ سے یہ حلق ہو جائے تو یہ زبہ ازدراری ہے مجبوری کی حالت میں یہ اسی طرح کوئی حیوان ہے وہ کوئے کے اندر گر گیا اب اس کو نکال لیں کی کوئی صورت نہیں ہے نکال لیں گے تو زندہ نہیں بچے گا مر جائے گا بھئی تو لیکن ابھی ہے زندہ نظر آرہے آسار نظر آرہے ہیں کہ زندہ تو آپ اوپر سے کوئی چھوری وغیرہ یا ایسی چیزیں ماریں جس سے اس کا خون نکل جائے اور یہ مارتے ہوئے اللہ کا نام لیں تو وہ حلال ہے ہاں بندوق کے ذریعے گولی کے ذریعے شکار کیا جائے تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بندوق کی گولی ہے یہ تیز دھار والی نہیں ہوتی تو یہ جو حیوان کو ہلاک کرتی ہے یہ اس کو زبہ یعنی کاٹتی نہیں ہے یہ زبہ استراری نہیں ہے بلکہ یہ اپنی ضرب کی وجہ سے اس کو ہلاک کرتی ہے یہ اتنی زور کی جا کر لگتی ہے کہ وہ حیوان مر جاتا ہے تو جسم کو پھاڑتی ہے اپنے ضرب کی وجہ سے پھاڑتی ہے کوئی تیز دھار والی چیز نہیں تیز دھار لہذا یہ زبیحہ اس کے ذریعے کوئی شکار کھیلا جائے اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے حرام ہے جبکہ بعضوں نے تو اب باز دار ہوتی ہے تیز نوک والی ان کے ذریعے اگر شکار کھیلا جائے تو وہ پھر شکار کیا ہوگا حلال ہوگا دیکھئے کتاب پر ثُمَّ فَسَّرَ تَذْكِيَةَ بِقَوْلِهِ پھر تفسیر بیان کی ماتن نے تذکیہ کی اپنے اس قول کے ساتھ وَدَقَاتُ ضَرُورَتِ اور ضرورت والا زبا جو ہے ضرورت کی زبا جو ہے یعنی زبہ استراری زبہ استراری جو ہے جرح این کان من البدن وہ زخم لگانا ہے این کان من البدن جہاں بھی بدن میں ہو جہاں کہیں بھی بدن میں زخم لگا دو جیسے شکار ہے یا کوئی بقاب جانور ہے وَل مانا ہے زبا تو کہتے ہیں وَزَكَاتُ الْإِخْتِعَارِ اور اختیاری زبا جو ہے وَحَلْقُ اور لبا کے درمیان زبا کرنا ہے کہتے ہیں اللبت منحر من الصدری لبا جو ہے وہ نحر کی جگہ ہے سینے میں سے منحر بھئی وہ جو اونٹ کو نیزہ مارتے ہیں اس کو نحر کہتے ہیں اور میں نے بتایا یہ جو گردن کے آخر میں نیچے سینے کی طرف گہری نرم جگہ ہے اس کو لبا کہتے ہیں اور اسی مقام پر اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے تو یہ منحر ہوا نحر کی جگہ ہوئی منحر اس میں ظرف کا صغیغہ ہے تو کہتے ہیں اللبت المنحر من الصدری یہ منحر کی جگہ ہے سینے میں سے وعروق ہو اور اس کی رگیں جو ہیں اچھا بھے زبا میں کون سی رگیں کاٹی جائیں گی تو آپ کو بتلائیں گے کہ چار رگیں ہیں ان کو کاٹنا ہے زبا میں ایک تو سانس کی نالی ہے اس کو حلقوم کہتے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں آپ اپنی گردن پر ہاتھ لگائی بھئی دیکھئے یہ گردن کے درمیان ایک سخت ہڈی سی نیچے کو جا رہی ہے یہ ہے حلقوم گل دائرے کی شکل میں نیچے کو جا رہی ہے اس سے ہم سانس لیتے ہیں خوراک اس میں سے ایک رگ ہے اس کو مری کہتے ہیں می مرا یا اور حمزہ مری ان وہ اس کے پیچھے جو رگ ہے اس حلقوم کے پیچھے گردن کے اندر کی طرف اس میں سے خوراک گزرتی ہے یہ جو گول دائرے سے بنے میں یہ حلقوم یہ سانس اس میں سے لیتے ہیں ہم اس میں ہڈی نہیں یعنی اس کو یہ جو سانس لینے کے لیے راستہ کھلا ہونا چاہیے اور کھانا گزرنے کے لیے راستے کا کھلا ہونا ضروری نہیں وہ تو آپ نگلیں گے زور لگائیں گے وہ نیچے اتر رہے گا حلق سے تو لہذا اس میں اس طرح کی ہڈیاں نہیں ہے کہ اس کو رگ کھلی رہے لیکن سانس کے لیے رگ چاہیے تھی جو کھلی رہے ہر وقت ہم آرام سے سانس لیں تو اللہ نے اس کے لیے ہڈیاں پیدا فرما دیں کہ یہ راستہ کھلا رہتا ہے جیسے پانی کا پائپ نہیں ہوتا یہ درمیان سے کھلا ہوتا ہے تو اس طرح یہ سانس کی جگہ بھی کھلی بھی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور اس کو خلقوم کہتے ہیں اور اس کے پیچھے خوراک کی رگ خوراک کی نالی اور اس کو مری اور پھر ان دونوں کے دائیں اور بائیں یہ تو درمیان میں آگئی نا دائیں طرف ایک رگ جا رہی ہے جس میں خون دماغ کی طرف جاتا ہے اور ایک بائیں طرف ہے بھئی ان کو ودجان کہتے ہیں ودج ودج تصنیہ کیا بن جائے گا ودجان تو یہ جو چار رگیں ہیں ان چار کو کاٹا جاتا ہے زبا کے اندر سانس کی نالی بھی خوراک کی نالی بھی اور جن سے خون دماغ کی طرف جاتا ہے اور تو اس کو شہرک کہتے ہیں اردو میں شہرک یہ دو ہیں بھئی یہ حلقون کے دائیں طرف بھی ہے ایک اور ایک بائیں طرف ہے بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی سی تین کٹ جائیں زبا کے بلکہ حلقوم اور مری کا کٹنا ضروری ہے اور ودجان دو میں سے ایک بھی کٹ جائے تو یہ کافی ہے ایک بھی کٹ جائے کافی ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے کہ چاروں کا اکثر حصہ کٹنا چاہیے پوری نہ بھی کٹیں لیکن اکثر حصہ کٹنا چاہیے یا پوری وحلقوم ہے یہ جو سانس کی نالی ہے وَالْمَرِئُ اور خوراک کی نالی ہے وَالْوَدَ جَان یہ دال پر بھی فتحہ ہے وَالْوَدَ جَان اور دو خون کی رگیں ہیں جو شہ رگیں وَالْحُلقوم مَجْرَ النَّفْسِ حُلقوم جو ہے وہ سانس کے چلنے کی جگہ ہے سانس کے چلنے کے راستہ ہے سانس کے چلنے راستہ ہے مجرہ راستہ بھئی مجرہ نفسی وہ سانس کے چلنے کی جگہ یعنی سانس کا راستہ ہے وَالْمَرِئُ مَجْرَ تَعَامِ وَالشَّرَابِ اور مری جو ہے وہ کھانے اور پینے کا راستہ ہے وَفِ الْحِدَایَتِ عَكْسُ حَازَ کہتے ہیں ہدایہ جو فِقْحِ حَنَفِ کی عظیم کتاب ہے اس میں اس کا برعکس لکھا ہے ہدایہ میں ہے کہ حُلْقُوم کھانے پینے کی نالی ہے اور مری جو ہے وہ سانس کی نالی ہے کہتے ہیں وَهُوَ السَّحْو مِنَ الْقَاتِبِ یہ سَحْو یہ غلطی ہے کس کاتب سے لکھنے مری کی جگہ حُلْقُوم لکھ دیا اور حُلْقُوم کی جگہ مری لکھ دیا بے خیالی میں اور پھر وہی کتاب آگے نقل ہوتی چلی آئی تو کہتے ہیں وَهُوَ السَّحْو مِنَ الْقَاتِبِ اور یہ غلطی ہے کاتب کی طرف سے او غیری ہی یا غیر کاتب سے یعنی کسی اور سے غلطی ہوئی ہے اشارہ ہے صاحب ہدایہ کی طرف کہ شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن عدب کے طور پر ایک تو اس کو مؤخر کیا کاتب کے بعد لکھا اور صرف غیری ہی کہ اشارہ کر دیا ان کا نام نہیں لیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اشارہ انہی کی طرف کیا تو یہ عدب کا طریقہ عدب سے بھئی بھئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات بے خیالی میں ہم بولتے ہوئے ذہن میں ایک لفظ ہوتا ہے زبان پر کوئی دوسرا ہو آ جاتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے صاحب ہدایہ سے بھی احتمال ہے یہاں بے خیالی میں ایک لفظ کی جگہ دوسرا لکھ گئے ہوں آگے دیکھئے پس کافی نہیں ہے عقدہ گرہ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو عقدہ تو ان کے سے کہتے ہیں گرہ بھئی آپ دھاگے کے درمیان گرہ لگا دیں باند دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عقدہ یہ اسی طرح انگلی کے اندر یہ جو جوڑ ہے درمیان میں انگلی کے یہ جیسے بانس کا پودا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک ڈیڑھ فٹ کے بعد اس بانس میں گرہ بنی ہوتی ہے جو ابری جگہ ہوتی ہے تو برحال یہاں عقدہ سے مراد ہے ابری جگہ اور میں نے آپ کو بتایا کہ گردن پر آپ ہاتھ رکھیں گے حلق کی طرف اور آپ لعاب نگلیں تو آپ کو گردن میں ایک گرہ سی حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوگی جیسے لعاب نگلیں گے آپ کو فوراً محسوس ہو جائے گی یہ گرہ ہے اور یہ بالکل حلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو بتلا رہیں کہ کافی نہیں ہے گرہ سے اوپر گرہ سے اوپر زبا کافی نہیں گرہ سے نیچے زبا کرنا پڑے گی حیوان میں بھی یہ گرہ ہوتی ہے تو چونکہ یہ بالکل حلق کے ساتھ ہے تو لہذا اس سے نیچے زبا کرو اس سے اوپر زبا نہ کرو تو گرہ سے اوپر کافی نہیں ہے اور بعض فقہ نے فتوہ دیا جواز کا وہ فرماتے ہیں کہ گرہ سے اوپر بھی جائز ہے گرہ سے اوپر زبا کرنا بھی جائز ہے اس لئے لقو لہی صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے حضور نے فرما از زکا تو بین اللبت واللحیین کہ زبا کرنا جو ہے وہ لبا اور دو جبڑوں کے درمیان ہے اور یہ عقدہ بھی کیا ہے اسی کے بیچ میں آتا ہے دو جبڑوں اور لبا کے درمیان میں آتا ہے اس لئے اور علماء فرماتے ہیں کہ گرہ سے اوپر بھی جائز ہو جائے گا اگر گرہ سے اوپر زبا وَحَلَّ بِقَطْعِ اَيِّ سَلَاسٍ مِنْهَا اور حلال ہے بِقَطْعِ اَيِّ سَلَاسٍ کوئی سی تین کے کاٹنے سے مِنْهَا ان میں سے ان چار رگوں میں سے کوئی سی تین کاٹنے سے وہ جانور کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا کوئی سی تین جبکہ میں نے بتایا یہ امام صاحب کا مذہب ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ودجان میں سے ایک رہ جائے تو خیر ہے لیکن حلقوم اور مری میں سے کوئی رہ جائے تو یہ جائز نہیں ہے برال فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے اس لئے مطن میں یہ ذکر کیا بھئی کیوں چار میں سے تین کر جائے تو کافی کیوں ہے کہتے ہیں اقامتا لِلْاکسر مقام الْكُلِ اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے آپ نے بھی پڑا ہے لِلْاکسر حُکْم الْكُل اکثر کے لئے کل کا حکم ہے جب اکثر شیعہ آپ کر لیں تو گویا کل شیعہ ہی کر لی کل شیعہ تو چار میں سے دو ہوتا دو کٹ جائیں تو یہ تو نصف ہے نصف کٹ گئیں نصف رہ گئیں لیکن جب چار میں سے تین کٹ گئیں تو گویا اکثر کٹ گئیں اور جب اکثر کٹ گئیں تو لِلْاکسر حُکْم الْكُل گویا یوں سمجھو کل ہی کٹ گئیں بات سمجھ میں آگئیں یہ معنی اقامت لِلْاکسر مقام الْكُل اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے اب بتلانے لگیں کہ زبا کس چیز کے ذریعے جائز ہے کس کس چیز سے آپ حیوان کو زبا کر سکتے تو آپ کو بتلائیں گے کوئی بھی تیز دھار والی چیز جس کے ذریعے یہ رگیں کٹ جائیں اور خون بہ جائے اس کے ساتھ زبا کرنا جائز ہے حتی کہ یہ جو نرکل ہے نرکل بھئی جسے ہم قلم بناتے ہیں بانس کی شکل کا ایک پودا چھوٹا سا باریک سا ہوتا ہے اور اس سے قلم بنای جاتے ہیں نید اسی سے وہ چک بھی بناتے ہیں جو کھڑکیوں اور دروازوں میں لٹکائے جاتے ہیں پردے کے طور پر سورہ سمجھ میں آگئے اس کو اردو میں نرکل کہتے ہیں نرکل اور یہ جو نرکل ہے اس کا اگر چھلکہ اتارا جائے وہ بہت تیز دھار والا ہوتا ہے کہتے ہیں اگر اس نرکل کے چھلکے سے بانس کے چھلکے سے بانس کا چھلکہ بھی بہت تیز دھار والا ہوتا ہے بانس کے چھلکے یہ نرکل کے چھلکے سے بھی اگر کسی حیوان کو زبا کیا جائے تو یہ کافی ہے کیونکہ یہ رگیں کٹ دیتا ہے اور خون بہا دیتا ہے چھوری کی طرح کام کرتا ہے یا اسی طرح اگر کوئی تیز دھار والا پتھر ہو چھوری کی طرح جس سے حیوان کی رگیں کٹ جائیں اس سے بھی زبا کرنا جائز ہے تو حاصل کلام یہ کہ کوئی بھی تیز دھار والی چیز ہو جو رگوں کو کٹ دے اور خون کو بہا دے تو اسے زبا جائز ہے کہتے ہیں وَبِكُلِّن مَا أَفْرَ الْعَوْدَاجَ وَأَنْحَرَ الدَّمَا اور ہر وہ چیز وہ افرَ الْعَوْدَاجَ جو رگوں کو کٹ دے افرَا کا معنی کٹ دے افرَا يُفْرِ اعوْدَاج وہ رگیں جن کا بھی ذکر ہوا ہر وہ چیز جو رگوں کو کٹ دے وَأَنْحَرَ الدَّمَا اور خون کو بہا دے وَلَوْبِ لِيْتَةٍ اگرچہ لیتا کے دریئے کیوں نہ ہو لیتا وہ وہ جو نرکل کا چھلکا ہے اس کو لیتا تن کہتے ہیں اگرچہ نرکل کے چھلکے سے ہو وَمَرْوَةٍ اور تیز دھار کے پتھر سے ہو تو کہتے ہیں اللیتا تُقِشرُ القَصَبِ لیتا جو ہے وہ نرکل کا چھلکا ہے وَالْمَرْوَةُ وَالْحَجَرُ الَّذِي فِيهِ حِدَّةٌ اور مروا وہ پتھر ہے جس کے اندر تیز دھار ہو حِدَّةٌ دھار کو کہتے ہیں وہ پتھر جس میں دھار ہو مگر یہ کہ دانت ہو وَزُفُرَنْ اور ناخن ہو قائمائن اس حال میں کہ یہ لگے ہوئے ہوں لگے ہوئے ہوں بھئی حبشی لوگ جو ہیں حبشی لوگ یوں کرتے تھے کہ وہ حیوان کی گردن دانتوں سے ہی کٹ لیتے تھے یا ناخنوں سے انہوں نے ناخن کچھ بڑے رکھے ہوتے تھے ناخن سے اس کی گردن کٹ دیتے تھے اس سے حدیث میں منع کیا گیا کہ کسی بھی تیز دھار والی چیز سے حیوان کو زبا کر لو لیکن دانتوں اور ناخن کے ساتھ نہیں کیونکہ یہ حبشیوں کی چھوریاں ہیں کیا ہیں حبشیوں کی چھوریاں حدیث میں آتا ہے تو اس سے منع کیا گیا جبکہ ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں دانتوں اور ناخنوں کا ذکر آیا اس سے مراد لگے ہوئے دانت اور لگے ہوئے ناخن ہیں جو بدن میں ابھی لگے ہوئے ہیں انگلیوں پر لگے ہیں یہ جبروں میں جو دانت وہ ناخن جو انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں یا وہ دانت جو جبروں میں اس کے ساتھ اسی طرح دانتوں سے کٹ کر گردن کٹنا یا اسی طرح اسی اپنے ناخن کے ساتھ اس کی گردن کٹنا اس سے منع آیا ہے لیکن اگر ناخن یا دانت اکھڑے ہوئے ہیں بدن سے الگ ہیں پھر ان کے ساتھ زبا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے مکرو کیونکہ بہرحال حدیث میں منع آئی ہے لیکن حدیث میں جو آئی ہے مراد کون سے ہیں جو جسم میں بھی لگے ہوئے ہوں اسی لئے کہا مگر دانت اور ناخن اس حال میں کہ وہ لگے ہوئے ہوں اما اذا کان منزوعینی میری کتاب میں لکھا ہے ملزومینی لام ہے لام نہیں بھئی نون نون اما اذا کان منزوعینی منزوع کا معنی اکھڑے ہوئے بھئی اکھاڑے گئے ہیں اما اذا کان منزوعینی اور اگر وہ اکھڑے ہوئے اکھاڑے گئے ہیں یعنی دانت اور ناخن اکھاڑے ہوئے ہیں تو تحل زبیحہ تو عیندہ نا تو وہ زبیحہ حلال ہے ہمارے نزدیک لیکن یکرہ لیکن وہ مکرو ہے مکرو ہے وجہ یہ کہ یہ بھی اگرچہ کٹتے ہیں دانت اکھڑا ہوا ہو یا ناخن اکھڑا ہوا ہو یہ ہیوان یہ کٹ دے گا جلد کو لیکن بہرحال اتنی آسانی سے نہیں کٹے گا اس میں حیوان کو تکلیف ہوگی بھئی بہت تیز دھار والی چیز ہو جیسے نرکل کا چھلکا ہے یا تیز دھار والا پتھر ہے وہ تو جلدی کٹ دے گا گردن لیکن یہ جو ناخن اور دانت ہیں اگر اکھڑے بھی ہوئے ہوں تو بھی ان کے ذریعے اتنی آسانی سے وہ گردن نہیں کٹے گی تو حیوان کو تکلیف ہوگی تو کہتے ہیں اما اذا کانا منزوعین تخلو زبیحتو عندنا لیکن یو کرہو اور اگر یہ اکھڑے ہوئے ہوں تو پھر زبیحہ حلال ہے ہمارے نزدیک لیکن مکروح ہے وعند شافعی رحملہ الزبیحتو میتتن جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ زبیحہ مردار ہے یعنی اگر ناخن یا ناخن یا دانچ ہے اکھڑے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں اس سے بھی کسی حیوان کو زبا کیا تو حیوان حرام ہے مردار ہے کیونکہ حدیث میں منع آیا ہے کہتے ہیں لقاو لہی صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے ما خلا زفر والسین سوائے ناخن اور دانت کے فإنہما مدل حبشتی اس لئے کیونکہ یہ حبشیوں کی چھوریاں ہیں یہ دونوں حبشیوں کی چھوریاں ہیں حبشا حبشیوں کیوں کہتے ہیں اور مداجمع ہے مدیتن کی مدیتن چھوری کو کہتے ہیں تو مداجمع یعنی چھوریاں تو حدیث میں آیا تو امام شافر عملہ فرماتے ہیں کہ دانت اور ناخن سے چاہے اکھڑے ہوئے کیوں نہ ان سے زبیحہ جو ہوگا وہ مردار ہو جائے گا لقاو لہی صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے ما خلا زفر والسین فإنہما مدل حبشتی علاوہ ناخن اور دانت کے کیونکہ یہ مدل حبشتی یہ حبشیوں کی چھوریاں ہیں وَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمَنزُوعِ اور ہم اس کو محمول کرتے ہیں غیر منظور پر جو اکھڑے ہوئے نہ ہو ہم کہتے ہیں حدیث میں جو منع کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے نہ کرو اس سے وہ دانت اور وہ ناخن مراد ہیں جو اکھڑے ہوئے نہ ہو جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہو فَإِنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَالِ کیونکہ حبشی لوگ وہ ایسا کرتے تھے تو منع کی اس لئے ان کی چھوریاں ذکر کی گئیں اور وہ لگے ہوئے دانتوں اور لگے ہوئے ناخنوں سے حیوان کو زبا کرتے تھے اس لئے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں حیوان کو تکلیف ہے ظلم ہے تو اگر اکھڑے ہوئے ہوں پھر تو وہ کچھ نہ کچھ تیز ہوتے ہیں کٹتے ہیں تو وہ جائز تو ہے لیکن مکروح ہے وَنَّدُبَ اِخْدَادُ شَفْرَتِهِ قَبْلَ الْإِزْجَاعِ اور مستحب ہے پسندیدہ ہے احداد احداد کا معنی تیز کرنا شفرہ کہتے ہیں چھوری کو اور مستحب ہے بھئی بعض لوگ کیا کرتے ہیں حیوان کو پکڑ کر گرا دیا لٹا دیا اب چھوری تیز کر رہے ہیں حیوان کے سامنے ہی بھئی یہ یہ تو حیوان پر آپ ظلم کر رہے ہیں بھئی اس کے سامنے چھوری کو تیز کر رہے ہیں لہٰذا چھوری پہلے تیز کرنی چاہیے حدیث میں بھی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گدرے اور اس نے بکری وغیرہ کو لٹایا زبا کے لیے اور پھر اس کے سامنے چھوری تیز کرنے لگا تو حضور ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم چاہتے ہو کہ اس کو کئی موتیں دو بات سمجھ میں آئے گی اس حیوان پر خوف اور دہشت تاری ہوگی بھئی وہ چھوری کو جب دیکھے گا اور آپ اس کے سامنے مسلسل چھوری تیز کر رہے ہیں تو یہ تو آپ نے ایک دفعہ نہیں مارا گویا اس کو کئی دفعہ مار دیا اتنی ظلم کیا آپ نے اس کے اوپر تو حضور نے فرمایا تو انہیں لٹانے سے پہلے چھوری کو تیز کیوں نہیں کر لیا تو ہمیں ہر چیز میں احسان کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ حدیث ہے بھئی حدیث میں ہے یہ حاشی میں بھی دی ہوئی ہے کہ ان اللہ عز و جل کتب الاحسان على کلی شین ہر چیز پر احسان اللہ نے لکھا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ جب تم کسی چیز کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اچھے طریقے سے قتل کرو بھئی بعض اوقات کوئی موزی چیز ہوتی ہے موزی جانور ہے موزی ہشارہ ہے تو آپ نے اس کو مارنا ہے تو ظلم کر کے نہ مارو اس کو فوراں مار دو مثلا سام پایا ہے اب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا زخمی کر کے مار رہے ہیں نہیں بھئی مارنا ہے تو جلدی سے مار دو اس کو ختم کر دو اسی طرح کوئی بھی چیز ہو جو عذیت یا تکلیف دینے والی ہے مارنا ہو تو جلدی مارو اور اچھے طریقے سے مارو بھئی یہ نہیں کہ تھوڑا سا زخمی کر کے اب آپ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ نے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا حالانکہ ہمیں تو احسان کا حکم ہے ہر چیز کے ساتھ کیا کرو احسان کرو بھئی تو یہ حدیث دیکھو بھئی فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الزَّبْحَ اور جب تم زبا کرو تو اچھے طریقے سے زبا کرو وَلْيُحِدَّ أَحْدُكُمْ شَفْرَتَهُ اور چاہیے کہ تیز کرے تم میں سے کوئی ایک اپنی چھوری کو یعنی چھوری کو بھی پہلے تیز کرلو تاکہ حیوان جلدی سے زبا ہو جائے گردن کٹنے میں وقت نہ لگے وَلْيُرِحْ زَبِحَتَهُ اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے زبیحے کو آرام دے بھئی یعنی اس پر ظلمہ نہ کرے بھئی تو دیکھیں اب اوپر مطن میں کہتے ہیں اُسْتَحَبَ ہے چھوری کو تیز کرنا قَبْلَ الْإِزْجَاعِ لِٹَانے سے پہلے وَكُرِحَ بَعْدَهُ اور مکروح ہے اس کے بعد بھئی نا پسندیدہ ہے آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں شارح وجہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں ارفاقا بالمذبوحی مذبوح پر اس زبیحے پر شفقت کرتے ہوئے نرمی کرتے ہوئے کہ اس کے سامنے دن تیز کرو آج کل تو لوگ پروائی نہیں کرتے ہیں انسان حیران رہتا ہے قربانی کے اندر مدارس کے اندر بھی دیکھو تو عجیب نظام ہوتا ہے کہ ایک گائے کے سامنے دوسری کو زبا کیا جا رہا ہوتا ہے ایک کو زبا کر دیا دوسری کو پکڑ کے لے آئے اس کے سامنے ایک کا خون بہ رہا ہے دوسری کو اب لاکر اس کے سامنے کھڑا کیا اب اس کو گرا رہے ہیں بھئی کیوں ظلم کرتے ہو بھئی یا تو کیا کرو سب کوئی کٹھا لاؤ تین چار چھے کوئی کٹھا لاؤ اور پھر سب کو گرا کر ایک ساتھی جلدی سب کو زبا کر دو بات سمجھ میں آگئے تو یہ ظلم ہے بھئی وہاں حدیث میں حدیث میں اس کے سامنے چھوری تیز کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور یہاں ایک کے سامنے دوسری کو بقاعدہ زبا کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا بھئی اس حیوان کے ساتھ آگے دیکھیں بھئی جر کا مانات ہے کھینچنا بیریج لیہ اس کے پاؤں سے علی المزباہ زبا کی جگہ تک بھئی یہ بھی مکروح ہے کہ حیوان کو پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے زبا خانے تک مثلا بکری ہے یا بکری کا بچہ ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں اب وہ نہیں چال رہا تو وہ اس کو ٹانک سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں بھئی یہ تو احسان کے خلاف ہے ہمیں تو ہر چیز کے ساتھ احسان کا اچھے طریقہ کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں جانور کو حیوان کو تکلیف ہوگی لہٰذا یہ بھی مکروح ہے بھئی تو کہتے ہیں والجر رو اور مکروح ہے کھینچنا یہ جر کا عطف ہے کوریہ کوریہ کے اندر ہوا زمیر ہے نائب فائل ہوا زمیر اس کے اندر ہے نائب اور یہ جر کا اسی پر عطف ہو رہا ہے کوریہ ہوا وکوریہ الجر تو یہ ہوا پر عطف ہے جو کوریہ کے اندر ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو مکروح ہے اس کو کھینچنا بیریج لیہ اس حیوان کو اس کے پاؤں سے اس زبیحہ کو اس کے پاؤں سے الیل مذبح زبا خانے تک زبا کی جگہ تک قولوہو اب یہاں سے ترکیب بتلا رہے ہیں شارح بھئی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جر کا عطف کس پر ہے کوریہ کوریہ کے اندر جو ہوا زمیر ہے کوریہ کے بے یاد رکھئے نحو کا ایک ذاتہ یاد رکھیں ایک ہے زمیر متصل ایک ہے زمیر منفصل انتا قائمن یہ انتا کیا ہے منفصل ہے کسی سے جوڑی ہوئی نہیں انتا سے مراد بھی مخاطب ہے لیکن یہ انتا منفصل ہے کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں اور ایک میں کہتا ہوں زارابتہ تو نے پٹائی کی اس زارابتہ کے اندر جو تا آ رہی ہے یہ بھی مخاطب کی ضمیر ہے لیکن یہ متصل ہے یہ زارابہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ ضمیریں بعض متصل ہوتی ہیں اور بعض منفصل ہوتی ہیں اور یاد رکھئے ضمیر متصل پر عاطف جائز نہیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی پٹائی کی کس نے آپ نے بھی پٹائی کی تو کہا زارابتہ اور آگے کہنا چاہتا ہوں اور زید نے بھی تو میں کیا کہوں گا وزیدن توجہ ہے زارابتہ وزیدن اب آپ سے کوئی پوچھے یہ زیدن مرفو کیوں تو آپ کیا کہیں گے اس کا عاطف کس پر ہے تاب ضمیر متصل پر اور وہ فاعل ہے مرفو ہے تو زید بھی کیا ہوا فاعل ہے مرفو ہے لیکن یاد رکھئے نحوی حضرات آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے آپ کس پر عاطف کر رہے ہیں ضمیر متصل پر اور ضمیر متصل پر عاطف جائز نہیں اللہ یہ کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کر لیں یا تو اس کی تاقید لے آئیں منفصل ضمیر کے ساتھ بھی ضربتہ یہ تاق کونسی ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب تو ایک مذکر مرد جو ہے تو نے پٹائی کی واحد مذکر مخاطب مخاطب نہیں مخاطب متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا میں مخاطب ہوں آپ مخاطب ہیں جی بات سمجھ میں آگئے تو آپ مخاطب ہیں تو میں نے کیا کہا ضربتہ یہ تاق کونسی ضمیر ہے مرفوع ہے لیکن متصل ہے اب میں اس پر زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں تو دو کاموں میں سے ایک کرنا پڑے گا یا تو اس کے ساتھ اس کی تاقید لے آؤ اور تاقید مخاطب کی ضمیر ہی لاؤ لیکن منفصل لے آؤ ضربتہ تو کیا ہے متصل ہے اور کونسی ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب اب ایسی ضمیر لے آؤ جو واحد مذکر مخاطب ہی کی ہو لیکن منفصل ہو اور مرفوع ہو کیونکہ ضربتہ میں تا بھی کیا ہے مرفوع ہے فائل ہے نا فائل کیا ہوتا ہے مرفوع تو مرفوع ضمیر لے آؤ اور وہ ہے انتہ انتہ تو اب یوں کہیں گے ضربتہ انتہ وزیدن عبارت سمجھ میں آ رہی ہے اب درمیان میں میں انتہ لے آیا یہ انتہ کیا ہے آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں گے یہ اسی ضربتہ کی تا کی تاقید ہے ایک ہی لفظ کو دو دفعہ لائیں تو دوسرے کو کیا کہتے ہیں یہ پہلے کی تاقید ہے تو وہ بھی تا سے مذکر مخاطب مراد ہے اور انتہ سے بھی مذکر مخاطب مراد ہے تو یہ اسی کی تاقید ہے تو ترکیب کیسے کریں گے زربتہ فیلبہ فائل تا ضمیر مرفو محلن مؤکد اور انتہ ضمیر مرفو اس کی تاقید مؤکد اپنی تاقید سے مل کر ماتوف ان علیہ اور وزید یہ زید کا اس پر عطف ہے ماتوف عبارت ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کس پر عطف کرنا چاہتے ہیں ضمیر ضمیر متصل پر تو کیا ضروری کہ اس کی تاقید لاؤ ضمیر منفصل کے ساتھ تو زربتہ کی تاقید میں انتہ کے ساتھ لے آیا یا میں غائب کی ضمیر لے آو یا متقلم کی لے آو میں کہنا چاہتا ہوں میں نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی کی تو زربتو وزیدون میں کہہ سکتا ہوں زربتو وزیدون نہیں کہہ سکتا بھئی کیونکہ آپ زید کا عطف کس پر کر رہے ہیں ضمیر متصل پر اور ضمیر متصل پر تو عطف جائز نہیں پھر کیا کرتے ہیں اس کی تاقید لاتے ہیں زربتو میں تا ضمیر ہے کس کی ضمیر ہے یہ متقلم کی تو متقلم کی منفصل ضمیر ساتھ لے آو آنا زربتو آنا وزیدون اب کلام ٹھیک ہو گیا اب آپ سے کوئی پوچھے یہ آنا کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تا ضمیر جو ہے اس کی تاقید ہے یا غائب کے لے آو اس نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی پٹائی کی زربا وزیدون زربا یہ نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ یہ زید کا عطف میں کس پر کر رہا ہوں زربا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے میں اس پر عطف کر رہا ہوں اور وہ تو ضمیر متصل ہے اور ضمیر متصل پر تو عطف جائز نہیں تو پھر اس کی لئے کیا کرتے ہیں اسی کی تاقید لے آتے ہیں تو اسی کے لئے تاقید ساتھ لے آو غائب کی ضمیر لاؤ جو غائب کے لئے ہو ہوا تو زربا ہوا وزیدون اس نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی یہ ہوا آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے آپ کہیں گی جو زربا کے اندر ہوا ہے یہ اس کی تاقید ہے بات سمجھ میں آ رہی آپ یہ نہیں کہیں یہاں تو دونوں کی شکل ایک جیسی وہاں بھی اندر بھی ہوا اور باہر بھی کیا ہوا بھئی وہ کچھ ضمیریں متصل ہیں آپ نے یاد کی ہوں گی نح میں پانچ قسم کی ضمیریں ہیں مرفوع کبھی منفصل ہوتی ہے کبھی متصل منصوب بھی کبھی منفصل ہوتی ہے کبھی متصل اور مجرور صرف متصل ہوتی ہے تو وہاں آپ نے پڑا ہوگا غائب کی ضمیر کیا ہے ہوا ہوا ہما ہم یہ مرفوع منفصل ہیں اور ضربہ کے اندر جو متصل ضمیر نکالتے ہیں وہ بھی کیا ہے ہوا ہے تو یہ ایک متصل ہے ایک منفصل ہے چونکہ ضربہ کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے ضربتہ میں تو تا نظر آ رہی تھی ظاہر تھی تلفز ہوتا تھا اس پہ لیکن ضربہ کے اندر تو چھپی ہوئی ہے تو اس کے لئے کوئی علیدہ لفظ ہے ہی نہیں تو اسی ہوا سے اس کو ذکر کر دیتے کس سے ذکر کر دیتے ہیں ہوا سے ہوا تو اصل میں تو منفصل ہے لیکن اسی ہوا کو کس کے لئے استعمال کر لیتے ہیں تو یوں سمجھو ہوا متصل بھی ہوتا ہے اور ہوا منفصل بھی ہوتا ہے تو ضربہ کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ ہے ہوا متصل اور جو باہر ہے وہ ہے ہوا منفصل بھئی بات سمجھ میں آگئے ایک صورت یہ کہ آپ درمیان میں اس کی تاقید لے آئیں جیسے آپ بھی آپ نے دیکھا دوسری صورت یہ کہ درمیان میں فصل لے آو زربتو عمرن وزیدن زربتو عمرن و زید اب آپ سے کوئی پوچھے یہ وزیدن یہ ماتوف ہے کس پر عطف ہو رہا ہے آپ کہیں گے یہ زربتو کی تا ضمیر پر عطف ہو رہا ہے تو اس پر پھر اشکال ہوگا وہ تو ضمیر متصل ہے اور ضمیر متصل پر تو بغیر تاقید کے عطف جائز نہیں تو یہاں تو اس کی کوئی تاقید نہیں آنا کوئی ساتھ آئی زمیر نہیں آئی تو پھر کیوں جائے تو جواب یہ کہ یہاں فصل آ گیا فصل بھی آ گیا تو کافی ہے فصل کا معنی جدائی جدائی بھئی زربتا کے بعد یا زربتو کے بعد عمرن آ گیا یا نہیں تو ماتوف اور ماتوف علیہ میں کچھ فاصلہ آ گیا فصل آ گیا تو اب بھی عطف جائز ہے تو یہاں بھی یہی اشکال ہوتا ہے عبارت دیکھو عطف ہو رہا ہے والجر رو کا اور جی تو یہ عطف کس پر ہو رہا ہے زمیر متصل پر بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ویسے پریشان بیٹھیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے جی تو یہ قریہ کے اندر زمیر متصل اور اس پر عطف کس کا کر رہے ہیں الجر رو کا تو کیا ضروری یا تاقید لاؤ یا فصل کرو اور یہاں پر کیا ہے فصل ہے یہ بعدہو یہ متن کا لفظ ہے عرفاقا بالمضبوحی یہ تو شرع ہے اس کو نکال دو تو یہاں فصل بعدہو کے ذریعے فصل آ گیا بات سمجھ میں آ گئی یہی بیان کر رہے ہیں اب دیکھئے شارع فرماتے ہیں قولہو والجر رو بررفی کہ والجر رو کا لحظ جو ہے رفع کے ساتھ عطف علی الزمیر فی قریہ یہ عطف ہے الزمیر پر فی قریہ جو کس کے اندر ہے قریہ کے اندر ہے یعنی زمیر متصل پر وہو جائز لوجود الفصلی اور یہ جائز ہے فصل کے پائے جانے کی وجہ سے وَزَبْحُحَا مِنْ قَفَائِهَا یہ دیکھا وَزَبْحُحَا اس کا بھی اسی پر عطف ہے اور مکروح ہے اس زبیحہ کو زبا کرنا مِنْ قَفَائِهَا قَفَا گُدِّي کو کہتے ہیں زبا کی درد کیا جا زبا کیسے کرتے ہیں حیوان کو جو سینے کی جانب حصہ ہے گردن کا وہاں زبا کرتے ہیں اور قَفَا گردن کا پچھلا حصہ جو کمر کی طرف ہے کمر کی طرف جو حصہ ہے اس سے حیوان کو زبا کرنا کہتے ہیں یہ بھی مکروح ہے اس میں تفصیل یاد رکھو اگر بکری کو کوئی گدی کی طرف سے زبا کرتے ہیں اوپر کی طرف سے تو یاد رکھو اگر وہ رگیں کٹنے تک بکری مری نہیں تو حلال ہے البتہ مکروح ہے کیا ہے مکروح ہے اور اگر وہ رگیں کٹنے سے پہلے ہی بکری مر گئی تو اس صورت میں وہ حرام ہے مردار ہے بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح اگر گردن کاٹ رہا تھا اور وہ گردن زیادہ گہرائی تک کاٹ دی یہاں تک کہ گردن کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کے اندر ایک سفید رگ سی ہوتی ہے جس کو حرام مغز کہتے ہیں حرام مغز یہ وہ دماغ کا ربت ہے پورے جسم کے ساتھ تو اگر اس حرام مغز کو بھی کٹ دیا یہاں تک چھوڑی پہنچ گئی تو یہ بھی مکروح ہے بات سمجھ میں آگئی اگر کسی حیوان کو گدی کی طرف سے زبا کیا یعنی جو گردن کا حصہ کمر کی طرف ہے اس طرف سے زبا کیا تو گدی کی طرف سے اگر حیوان کو زبا کیا تو یہ مکروح ہے ایسے کرنا اور اگر اس حیوان کے مرنے سے پہلے وہ رگیں کٹ گئیں جن کا کٹنا ضروری ہے زبا کے اندر تو یہ حیوان حلال ہوگا بات سمجھ میں آگئے لیکن اگر اس سے پہلے حیوان مر گیا تو پھر تو یہ حرام ہو جائے گا تو گدی کی طرف سے حیوان کو زبا کرنا یہ مکروح ہے بھئی اسی طرح زبا تو سینے کی جانب سے کیا گردن پر لیکن اتنی گہرائی تک چھوری لے گیا کہ حرام مغز تک چھوری پہنچ گئی حرام مغز بھی کٹ گیا تو یہ بھی مکروح ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَزَبْحُهَا مِن قَفَاهَا اور اسی طرح مکروح ہے اس زبیحہ کو زبا کرنا مِن قَفَاهَا اس کی گدی کی طرف سے وَنَّخْعُن نَخْعُن یہ مصدر ہے یاد رکھنا بھئی نَخْعَا يَنْخْعُن اور اسی طرح نَخْعُ یعنی حرام مغز تک چھوری کا پہنچنا بھی مکروح ہے اَيْزَبْحُ شَدِيدُ حَتَّى يَبْلُغَ النُخْعَ اور یعنی شدید زبا زیادہ زبا یہاں تک کہاں تک وہ پہنچ جائے نُخْعَ تک وہوہ بالفارسیتی حرام مغز اور اس کو فارسی زبان میں حرام مغز کہتے ہیں وہاں تک چھوری پہنچ جائے وہاں تک پہنچ جائے یعنی وہ بھی کٹ جائے وہ بھی کٹ جائے کیونکہ اس سے حیوان جلدی ٹھنڈا ہوگا خون پوری طرح بدن سے نہیں نکلے گا ایک تو یہ خون پوری طرح بدن سے نہیں نکلے گا اور نیز اس میں تکلیف بھی حیوان کو زیادہ ہے بھئی جب تین چار رگیں کاٹنا تھا اسی پر اقتفع ضروری ہے بلا وجہ مزید تکلیف حیوان کو نہیں دینی چاہیے وَسَّلْخُ اور اسی طرح کھال کا اتارنا یہ بھی مکروح ہے قَبْلَ اَنْ يَبْرُدَ قَبْلَ اس کے وہ حیوان ٹھنڈا ہو جائے ابھی وہ حیوان تڑپ رہا ہے اور وہ شخص اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتا ہے بھئی یہ تو آپ اس کو مزید تکلیف دے رہے ہیں لہٰذا کچھ تھوڑی دیر ذرا ٹھہر جاؤ وہ جب تھنڈا ہو جائے روح پوری طرح نکل جائے اب اس کی کھال اتارے یہ معنی ہے وَسَّلْخُ اس کا عطف بھی اسی ماں قبل پر ہے اور یہ کھال کا اتارنا بھی مکروح ہے کب مکروح ہے قَبْلَ اَنْ يَبْرُدَ قَبْلَ اس حیوان کے تھنڈا ہونے کے بھئی اَنْ يَبْرُدَ تھنڈا ہونے سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اَنْ يَسْكُنَا اَنِ الْاِسْتِرَابِ یعنی وہ ساکن ہو جائے تڑپنے سے تڑپنے سے ساکن تڑپے نہ رکھ جائے یہاں تک ساری بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس کرتے ہیں بس بھئی بس بھئی هَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ موسیقی